السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو سنائیں گے حجرت محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاجر ہوئے جس کا عنوان ہے قربلا کے میدان میں حجرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیسے جامع شہادت نوش فرمایا اور ان دنوں کے اندر محرم کی تاریخ میں ہم کون سا ایسا عمل کرے سنے دوستو پندروی صدی کا آغاز ہو چکا ہے خداوند کریم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے اس صدی کو نیک فعال ثابت کرے شرف لوگوں کی نظروں میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں وہ یہ نہیں جانتے علماء اکرام نے لکھا جس دن آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلہ تیار کیا محرم کی دسویں تاریخ تھی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا محرم کی دسویں تاریخ تھی نو علیہ السلام کی قوم پہ طفان آیا نو علیہ السلام اور ان کے روپہ قائقار کو اللہ پاک نے کستی کے ذریعے بچا لیا محرم کی دسویں تاریخ تھی شیدنا عبراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے چیخہ میں ڈال دیا پروردگار عالم نے مہد اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی تو محرم کی دسویں تاریخ تھی شیدنا موسیٰ علیہ السلام دریعہ سے پھار اپنی قوم کو لے کر سہی سالم گزر گئے فرعون غرق ہوا محرم کی دسویں تاریخ تھی عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے فرسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا اللہ میاں آسمانوں پہ اٹھا کر لے گیا تو محرم کی دسویں تاریخ تھی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن جس دن قیم ہوگا محرم کی دسویں تاریخ ہوگی شیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا محرم کی دسویں تاریخ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے دیانت و شرافت کا علم ہونچا کرنے کے لیے دنیا میں دین و ایمان کا فروغ اس طریقے سے چرچہ کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان زباہ تو کرا دیا مگر نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دی شیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں شابان کی پن پاس تاریخ و مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنے مو مبارک میں خجور چبھا کر حسین کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھونٹی دی ہر روز تشریف لاتے پیارے نوازے کو پیار کرتے دشانی پہ بوسہ دیتے علماء اکرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوسے دی ہے اتنے پیار کی ہے شیدنا حسین کی صورت آقا ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی تو ذرا سابون لگا کر پوڑر لگا ہے تیرا چہرہ چمک سکتا ہے حسین جس کے چہرے پہ جس کی ماتھے پہ جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ اس ذات نے پیار کیا ہو اس ذات نے بوسے دیا ہو جس کے چہرے انور کے سامنے چودمی کے چاند کا کوئی مقام نہیں شمن کیا چہرہ شہابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا ہو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھیں ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا اپنی امہ کی گود میں کھیلے گا اپنے اببہ کی گود میں کھیلے گا حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے بہت زیادہ پیار فرماتے تھوڑی سی عمر کے بچے تھے تربیت کی نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کلمیں سکھائے اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں مسجد نبوی میں صدقے کی خجوریں پڑی ہیں نواز رسول نے ایک خجور اٹھا کر موں میں دے لی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ نانا نے اپنے نوازے کے حلق میں انگلے دے کر خجور باہر نکال فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے سنید کے لیے حرام ہے میرے لیے میری آل کے لیے جائز نہیں لڑا سوچو بچے کے حلق میں چلنگ گئی تھی کیا بات تھی فرمایا بیٹا آئندہ نہ کھانا فرمایا نہیں اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا ایک سمانہ تھا سید کے لیے صدقے کا مال حرام تھا اب تو انشاءاللہ جھٹکے کبھی نہیں چھوڑتے تربیت کی آپ انتہا دیکھیں کیسے تربیت کیے اور اکرام اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پست پہ سبھار ہو گئے ہیں نانا کی کمر پہ چڑھ بیٹھے میرے آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا مگر سر اٹھایا نہیں حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں فاطمہ تزارہ کے دروازے پی گیا اور میں نے جا کر آواز دی یا اہلی بیت رسول اللہ انتیمو کی سبیل اللہ پیغمبر کی لگتے جگر مسافر بھوکا کچھ کھانا چاہیے اندر سے آباد آئی اللہ والے میرے حسن حسین کے چہرے تو دیکھو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے آج چار دن کا فاقہ ہے نبی کی گود میں پلنے والے نبی کی گود میں کھیلنے والے نبی کی کندھوں پہ سواری کرنے والے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر نے ایک ایک وقت میں تین تین کام کی ہے حضرت فاطمہ ایک ہاتھ سے جھولا جھولاتی تھی حسین کا ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی تھی زبان سے خدا کا قرآن پڑتی تھی اس خدر ناز و نعمت میں پلنے والے طبیعہ گوش رحمت میں تربیت پانے والا حسین کم پرداز کر سکتا تھا کہ کوئی اپنی من مان نہیں کرے کمام صحابہ اکرام نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں لوگ دغابات ہیں فریبی ہیں سرما نہیں نہیں غلط کاریاں ہوتی رہے حدود اللہ ٹوٹتے رہے خدا کے قانون میں حیرہ پھیری ہو رہی ہو اور میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں میں اس کو جائز نہیں سمجھتا میں جائوں گا اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ پا ماروں گا حق المقدور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے سیدنا حسین نے پوچھا مخالف کی فوج سے تم نماز پڑھو گے کہ ہاں پڑھیں گے ہمارے پیچھے پڑھو گے یا حلق کے نہیں نہیں تمہارے پیچھے پڑھیں گے پانی نہیں ہے وضو کے لیے حسین کے قافلے کا جو پینے کا پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو دے دیا تم پانی لو وضو کرو خدا کا فرض پورا کرو ہماری خیر ہے شیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملات کو تہ کرنے کے لیے بات چیز شروع کر دی اگلی رود کامر بن سعاد چار ہزار کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آکھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر کے نواز سے رسول کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا شیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو نماز کے لیے دو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے دو مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وسیعتیں کرنی ہے اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے واہ حسین تم نے تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا تیری کٹھے کرنے کے لیے وقت نہ مانگا تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا تم نے مخالف سے اگر وقت مانگا تو تلاوتِ قرآن کے لیے مانگا شیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے فرما استعینو بس قبر و صلاح جب کوئی مصیبت آئے قرآن کریم کا حکم ہے صبر کرو نماز پڑھو اِنَّ اللَّهَمَا صَابِرِينَ اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھ ہی ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں رات کٹ گئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح اُٹھ سے خطبہ ارشاد فرمایا اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دہتے رزا رزا ہو گیا ہوتا اگر وہ خطبہ زمین کو دیتے پھٹ جاتی اگر وہ خطبہ آسمان کو دیتے چھر جاتا فرماو لوگو اس وقت اللہ کی زمین پہ میرے سوا نبی کا کوئی نوازہ نہیں اوہ لوگو میرا حسب نہ سب پہچانو میں فاطمہ تو زہرہ کا لخت جگر ہوں میں شیر خدا کا نور نظر ہوں اوہ لوگو میں نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین ہوں میں نے تمہارا کیا بگاڑا میں نے تمہارا کیا نقصان کیا فرمانے لگے ساری عمر میں میں نے کبھی نماز خضا نہیں کی میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا میں نے قتل کسی کو نہیں کیا میں بے رحم نہیں میں ظالم نہیں اوہ لوگو تم پہ میرا خون بہانہ کیسے روا ہو جائے گا بار بار سمجھایا بار بار فرمایا مگر شرم نہ آئی ظالموں نے ایک بھی نہ سنی ایک پہ بھی کان نہ دھرا یہ کون ہے فرمایا اوہ لوگو کچھ تو سوچو میں کون ہوں میں نے تمہارا نقصان کیا کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین شرطوں میں سے ایک سوچ کر کر لو یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں اور یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو میں مجاہی دوں میں شریف خدا کا فرضان دوں میں فاطمہ تو سارا کا لگتے جی کروں امام انبیاء کا نواز تو میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا اور یا پھر وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ تینوں میں سے ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو یہی سے بیعت کا اعلان ہو تسلیم کرو فرمایا پھر میں بزدلوں کی اولاد نہیں میں نہ مرد نہیں میں بزدل نہیں تم مجھے جانتی نہیں میں کون ہو ایک آس تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ میری سیوہ آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا گریشتے دار نہیں انہیں کہا ہماری طرف سے تو صرف ایک بات ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو ورنہ تیار ہو جاؤ لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ تکیہ کرنا جائز ہے حسین نے تکیہ کیوں نہ کیا اگر حسین تکیہ باز ہوتا یہاں جان بچا جاتا وہ اپنی بچاتا اپنے معصوم بچوں کی جان بچاتے نہ خود حسین تکیہ باز ہے نہ حسین تکیہ باز کی اولاد ہے یہ منافقت جو اس گھر کے ذمہ لگائی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خاموشی سے اپنا وقت گزارا میں نہیں مانتا شیرِ خدا ہو اور دل میں کچھ اور اور زبان کے کچھ اور ہو حسین ہو فاطمہ کا لال ہو اور دل میں کچھ اور ہو اور زبان کے کچھ اور ہو میں نہیں مانتا اگر یہ گھر بھی منافقت کرتا ہے پھر صداقت کھاں سے آئے گی پھر صداقت آپ کو ملے گی کہاں اگر نبی کا گرانہ ہی نعوذ باللہ بگڑ جائے پھر تمہیں دین کہاں سے ملے گا فرمایا نہیں نہیں یہ گردن کچھ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے چھوک نہیں سکتی تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی میں باطل کے سامنے چھکنے والا نہیں تیر چلایا مخالف کی طرف سے تیر آیا اور کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا مجھے زیادہ ہی نعام ملنا چاہیے خدا کی قسم کیا وقت ہوگا آسمان کی ستارے چانسورت سب دیکھ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی استحال کے خاندان نبوت کو مٹانے کا پروگرام ہے مسال نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے اور لوگوں کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد کو ہو جاڑا جنہوں نے سمی رسالت کی کندیل کو گل کرنے کی کوشش کی جنہوں نے نہ چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا ارے برابر میں گریہ دہرام اگر پانی بند ہے گھوڑا پانی پی سکتا ہے دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں ظالموں نے ایسی سکتی کی فاطمہ تو زہرہ کا خاندان پانی نہیں پی سکتا گرمی کا موسم ہے لوں چل رہی ہے شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے میدان کربلا کے سرات ایٹنگم کا کام کر رہے ہیں حسین پیاسا حسین کے لخت جگر پیاسا حسین کا سارا لشکر پیاسا تین دن گزر گئے پانی کی بوند نہ دیکھی اس شکتی میں بھی حسین نہ گھبرایا اور گھبرا کیسے جاتا ایسے گود میں تب بھی اتنی پائی جہاں کہ گھبرایا کرتے ہیں کام شروع ہو گیا ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ حر بن یزید خموش کھنا ہوا دیکھ رہا ہے لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں کس طرف ہے گھولے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین کے قدموں میں آگیرا کہا میں گزشتات اپنی کاروائی پر نادم ہوتا ہوں اور نوازے رسول میں ظلم ہوتا آپ پہ دیکھ نہیں سکتا ذرا سیر لگائی حسین کے قدموں میں آکے ماں بھی مانگی ان کی طرف سے ہمیت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی ہمیت میں شہید ہوا جنتی ہے اور چار منت کی سنگت اربن یزید کو جنتی بنا سکتی ہے میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق کو اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی کیوں کرنا بنائیں گی چار منت کی ہمیت نے جنتی بنا دیا ساری عمر کی ہمیت نے جنتی کیوں نہیں بنایا غاسم ابن حسن کو شہید ہوتی دیکھا برچوں نیزوں سے زخمی ہوتی دیکھا شہید ہو گئے اٹھا کے لاکے خیمے کی پاس رکھ دیا علی اکبر شہید ہو گئے علی اصغر شہید ہونے کو ہے غاسی اببہ شہید ہو گئے تمام کا تمام جھیر لگا ہوا ہے خدا کی قسم حسین کی قلیجے سے پوچھو حسین کے جگر سے جا کے پوچھو تم نے سارے خاندان کا جھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا حسین گبرایا نہیں رویا نہیں حسین صابر ہے روئے کیسے مولانا بلکلام ازاد مرہوم نے لکھا ہے میگان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے سات جوان بیٹا ہے کانوں میں سور کی آواز آئی کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آو یہ جگڑا کیا ہے واپس آیا کہنے لگا ماں خاندان عبوت کے گلشن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اجار رہے ہیں زبا کر رہے ہیں حسین کے بچوں کو وہ ماہی بھی ماہی تھی کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا اور حلال کا دودھ پلایا اور میرے بیٹے اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کے لیے واپس کیوں ہوا گیا وہ کہنے لگا اس لیے بتانے آیا ہوں کہ ماں انتظار میں کئی دن تک نہ بیکھی رہے میرا واپسی کا پروگرام ہے بیٹا آگے آگے ہے ماں پیچھے پیچھے ہے میدان میں پہنچے اس نے تلوار لی مقابلے میں آیا ماں نے قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے لیے چھولی پھیلا دی گشمن نے سرکاتا بڑیا کی طرف پھیک دیا جو اس نے دعا مانگنے کے لیے پھیلا رکھی تھی جولی اور اتفاق کی بات ہے انہوں نے سرکات کر بڑیا کی طرف پھیکا تاکہ اس کا دل دکھے یوں جو جولی پھیلا رکھی تھی وہ کٹا ہوا تھا اور ماں کی جولی میں جا پڑا ماں کی جولی میں آگے گیا اب چاہیے تھا اممہ پیار کرتی پیشانی چونتی لگتے جگر کے سر پہ ہاتھ پھیلتی دلتا تو قربان ہو گیا کان کھول کر سن لو سخی کلانے والو مرد اور سیہو مرد اور سیہو سب کچھ کر سکتا تھا اگر وہ بینی آدھے فرمایا لو اس کی القشائی کا مسئلہ کیوں نہ سمجھا دوں بغل میں دریائے دجلہ سنانتے یہ جب انہیں ماتم کرنے والے پیچھنے پٹانے والے لوگ ہیں ان میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کا دعویٰ ہے علیف لا میم سے لے کر ونناس تک سارا قرآن مجھے سنا اسے بغشیہ میں بنتا ہوں حسین کی قرآنت ہے حسین کی خون کے قطروں کا یہ صدقہ ہے کہ قرآن ہی فضیاد نہیں رہتا جب بھی ان لوگوں میں کوئی شامل ہو جائے دوسری بدعا فرمادی الہو العالمین انہوں نے میری جماعت کو توڑا انہوں نے میری جماعت کو قتل کیا الہو العالمین انہیں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ چھوڑا چھوڑا آپ دیکھ لیں کبھی بھی جماعت نہیں ہوتی کہتے امام میں بھی آئے گا تو جماعت کرائے گا شیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بدعا بھی میرے نانا کے روزے کی زیارت نصیب نہ ہو نہیں جا سکتے شیدنا حسین کا سر لے کے چلے جنہوں نے بھلایا تھا وہی سر اتار کے لے کے چلے ہیں دغا کیا فریب کیا کھڑی ماری سر لیے چل رہے ہیں بزار میں تلوت بنا کے چل رہے ہیں بس وہاں سے ماتم شروع ہوا کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا مسجد کے پاس تک گذرنے لگے تو مسجد میں سرکاری ملہ تھا یہ جو سرکاری ملہ ہوتا ہے نا یہ سرکاری سان سے کم نہیں ہوتا ہی ہو سرکاری نمک بڑا بڑی چیز ہوتی ہے نا چوتیس برس گذر گئے جتنے بھی سرکاری نمک خار ہیں وہ ہمیں آج تک کہتے ہیں سلام کا قانون نافذ کیسے کر دے کوئی وقت نہیں ملا ابھی تو ٹیمی نہیں ملا قیامت آ سکتی ہے ٹیم نہیں ملے گا چوت بھی سکتی ختم ہو گئی ان کو مصطفیٰ کے نظام کے لئے وقت نہیں ملا کتنے انگریزی سرکاری نمک خار لوگ ہیں ان کو ایک ہی بات یاد ہے میں یہ بات اس لئے کہی حسین میرا ایمان ہے حکومت کے لئے نہیں گیا استدار کے لئے نہیں گیا اگر وہ مدینے میں بیعت کے اشارہ کر کے ہاری دنیا ان کے قدم چوم تھی حسین اس لئے گیا کہ یزید ان کے مقابلے میں ایک طرف حسین ہو ایک طرف یزید ہو کون ہے جو یزید کا انتخاب کرے گا سرکاری ملہ کہنے لگا مار کھائی کے نہیں ایک بچہ بچہ تھا امام سینلہ بدیم بہادروں کے والاد بہادر ہوا کرتی ہے ملا مزہ مقابلہ کرنے آئے تھے امام سینلہ دین اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے ملا یہ بتا آزان ہوئی کے نہیں کہنے لگا بھی وقت ہونے والا آزان دوں گا فرمایا چلو ہر جیت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے اگر اب بھی تیری آزان میں میرے نانا دن آم آیا تو جیت میری اور اگر تیری نانا دن آم آیا تو جیت تیری جیت میری ہے ہر حال میں تو کون ہے جیتنے والا ابن عزیز آج کے دربار میں سر جا کے رکھ دیا اس کمینے نے حضرت حسین کے مو مبارک پہ کمچی ماری اس مو سے مقابلہ کرنے آیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑا صحابی ہے کھڑے ہو گئے اور ایمان والا تب سب رہ سکتا ہے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے جن لبوں کو تو کمچی مار رہا ہے میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان لبوں کو مو میں لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھا حضور اس پیشانی پہ بوسا دیا کرتے تھے حضور اس مو پہ بوسا دیا کرتے تھے کہنے لگا میں تیرے بلہتے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کرا دوں گا فرمایا جب تُو نے رواب سے رسول کو اجار دیا تو میرا کیا لحاظ کرے گا ابن زیاد کوفے کا گبرنر مسجد میں جا کے خطبہ دینے لگا یہ کو اللہ کا شکر ہے ہمیں فتح ہوئی ایک نابینا بولا ہے وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اس نے کہا نا ہمیں فتح ہوئی حسین کے مقابلے میں نابینا کھڑا ہو کے کہنے لگا بڑے خجر ہوتے ہیں یہ نابینا لوگ پہلے پتہ لگا ہمیں فرمایا باپ تو بتا تیرا تاؤن ہے وہ حرامی پھلنے تجھے فتح کیسے ہو گئے حسین کے مقابلے میں تجھے مقابلے میں فتح نہیں ہو سکتی وہ جلت میں پہنچے تو جاننم میں جائے گا حالانکہ اتنا شخص خطرہ تھا سارا کوفہ چک گیا تھا اتنا ظالم تھا ابن زیاد اسی سر کو ساتھ دے کر جلوس بنا کر دمشق بھیجا یزید کے پاس اللہ غمی وہاں پر سردار لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہیں جب لواث رسول کی خاندام کو فادمت زہرہ کے بیٹیوں کو لائے گیا اونٹوں سے نیچے اتارا گیا جب مدینے سے چلی سب کچھ پلے تھا آج سب کچھ ختم ہے اتاوشی سردار بول اٹھا کہنے لگا یہ جو سکینہ چھوٹی لڑکی ہے اسے میرے حوال کرو نعوذ باللہ یہ میری ہے حضرت کہنا فوراں بول اٹھی فرمانے لگی اور ظالموں تم نبی کی گیٹیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو مولانا آپ لکھتے ہیں ابن زیاد امام زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا حضرت زینب بکار اٹھی نبی کے نشان نتانا چاہتا ہے مگر کاریخ شاہد ہے حضرت زینب نے ابن زیاد کے دربار میں بھیگنا مانگی آسمان کی طرف شیرہ اٹھایا اور دعا مانگی الہی میرے نامنا کے خاندان کو آباد رکھ سارا چلا گیا ایک یہ محفوم بچہ تُس سے مانتی اللہ تے مانگا زینب نے خوبے کے گورنر جیسے ظالم بادشاہ سے بھیگنا مانگی کتنا جیت والا خاندان ہے اور یہ عورت کتنی خاندان کتنے ہن کے خاندان کی ہے کہ ابن زیاد تُس سے کچھ نہیں مانتی اور میرے مالک میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان باقی رکھے یہ چھوٹا تھا زینب العابدین بچہ ہے اس کی بھیگ تُس سے مانتی کیسے وقت میں بھی حضرت زینب نے کس سے مانگا میں اور تو تو کبھی بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں کبھی قبر کے آگے جھکتے ہیں کبھی جھنڈے کے آگے جھکتے ہیں کبھی گوڑے کے آگے تم نے تو جھکنا سکھا جاؤ جینب سے سیکھو غیرت یزید نے اپنے بھر پر کئی دن چھرایا یزید کا بچہ چھیل رہا تھا امام زینب العابدین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یزید کہنے لگا تم اس بچے کا مقابلہ کر سکتے ہو فرمایا ہاں کرا کے دیکھ لو ایک چھرا ہی سے دور ایک مجھے دو پھر دیکھو تم اچھا یزید کہنے لگا ہے دیکھا نا آپ کا بچہ ساپ ہوتا ہے فرمایا ہم بزدلوں کی اولاد نہیں مختلف ذہن ملک میں گردش کر رہے ہیں ایک بات کہہ دوں ابھی تم بزاروں میں جا کے تمسلا کروگے فلا مول بھی یوں کہتا تھا فلا مول بھی یوں کہتا تھا ہم جو علماء جوبند ہیں اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کا یہ مسئلہ کی نہیں نہ ہم یزید کو جنتی مانتے ہیں نہ ہم اس پر لانت کر دیں ہم نے تو اس کو خدا کے حوالے کر دیا میں ان لوگوں کو نہیں مانتا جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دلائر اپنی جگہ پر آخر تاریخی واقعات ہے ایک تو کچھ نہیں نا رہی بات یہ کہ یزید نے کہا کہ مجھے پتہ نہ چل سکتا ایسا کریں ایسا کریں گے نمان ابن بسیر گورنر کو جب ہٹایا اور اس کی جگہ ابن زیاد کو لگایا پتہ نہیں تھا یہ چاہ کرے گا یزید کو قتل حسین سے برید نہیں کیا جا سکتا یہ مولویوں کی اپنی دماغ کی اختراہ ہے اور خاصی ذہن ہے میں نہیں مانتا حسین شہید ہے حسین کا سارا خاندان شہید ہے اس لیے کہ اس نے جان دی کیسے لیے دی فرمایا دیدوں کی گھر دیدوں کی گھر تلاش ہے سر کو جو نماز میں خدیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں شہر خدا کے لالوں نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز اس کی نماز دیکھی ہے کوئی پڑھے گا کیا نماز خنجر ظلم خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی آدھا نماز پہلے حسین کی طرح شرکو کٹا نماز میں مہمہ بلا کے آپ کو مہمہ نمازی خوب کی پانی تو در کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی ظلموں ستم کو دیکھی ہے پھیر دی حلق پر چھوڑی آسی کے کبریاں کا حرکت گیا نماز میں حسین سے نماز کا سکیف معلوم کر حسین سے نماز کی لذت معلوم کر حرکتانی کی لذت معلوم کر قافلے کو مدینے روانہ کر دیا اچھا آدمی ساتھ کر دیا جو حفاظت کرتا ہوا ساتھ لے جائے مدینہ منورہ قافلہ پہنچا خدمت کی بچارے نے پانی پھلایا نمازیں پڑھائیں حضرت حسین اب مدینے میں پہنچنے سے پہلے کوران مچ گیا آج لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے جن کے پلے ایک بھی مرد نہیں حضرت حسین اب نے اپنے سننے کے کنگن اتارے اور فرمایا محافظ قافلہ کو تم نے ہماری خدمت کی ہے اس وقت میرے پاس اس کے سوار کچھ نہیں میں یہ تجھے انعام دیتی ہوں میرے تیرے جیسا ہوتا نا سورن کہتا جزاک اللہ جزاک اللہ جی ایک اتا تبرک ہے نا لیاو تبرک بے کول تو نہ گھننو آ لیکن اتا دے گھردہ تبرک ہے نا بڑی نشانی میرے کول رہ جاتی لائیے جلدی بیجے میرے جیسا ہوتا تو یوں کہتا چھتے آپ کو رسید قادمت کے مدر سے عجم ذہن ہیں ہمارے مگر وہ محافظ مبینے کا تھا کر لگا صالب شاندی کا انعام لوگ کل ختم ہو جائے گا چھوڑنے کا انعام لوگ پرسوں ختم ہو جائے گا میں یہ نہیں لیتا اور انعام چھوڑوں گا بھی نہیں مجھ سے وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روسیا ہی مجھے پھتائے گی میری بدا مالی مجھے قیامت میں پھتا کے کھری کر دیں گی جب میرا کوئی نہ ہوگا پرسان حال کوئی نہ ہوگا حسینب وعدہ کرو اس وقت کلانا سے میری کا ترشفات کرا دینا یہ میرا انعام ہے اور میں یہ انعام آپ سے لوگا کیا انتخاب کیا ہے انعام کا خداوند کریم کی کروڑا رحمت نازل ہوں سیدنا خان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سارے خاندان پہ اشورے کا دن سلاوت کا دن ہے استغفار کا دن ہے قیامت قیم ہولے کا دن ہے مگر آپ لوگ تو نہ قرآن کی نہ حدیث کی نہ نبی کی نہ صحابہ کی کوئی بات معلوم نہیں کرتے اپنی رسم پوری کرتے ہیں اشورے کے دن اور سے نئے کپڑے پہن کر قبرستان کو نکل جاتی ہے کئی لوگ کھانا ساتھ لے کر قبرستان میں جا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں بلکل نہ جائی جائے نبی کا امت ہی ایسا کبھی نہیں کر سکتا کیا ہی لازمی کرتا ہے وہ پھر پتہ نہیں کونسی ایس کا ترجمہ ہے آپ تو کھاتا ہے باکرہ گوشت باپ کی قبر تو یاد پھینستا مصری کی ڈال آپ کھاوے زردہ پولا پیو دی قبر سے مہری دی ڈال کیوں جڑا پیرا فرق تھی یا کوئی نزلہ کھاکتی ہے تو جاؤ قبرستان ہر روڑ جا وہاں کھڑاوں کے قرآن پر قرآن نہیں آتا پین مرتبہ قلہ واللہ شریف پر علم شریف پر سب کے لئے بخشش کی دعا مانگ تجھے کون روکتا ہے خجوروں کے پتے پھیکنے چلا ہے بانی پھیکتا ہے نبی پڑی کدی جا کر کے گھرہ پانی کھنی پھینکا آپ گنوی لے جاتا ہے ساتھ پانی کی چھارے سال ماں سرتی ہے باپ سرتا ہے ڈابی سرتی ہے بیوی سر رہی ہے اسورے کے دن جا کے گنوی اور گنوی بھی جو اترار نہیں پکھانے بہنے میں جد بچا کے لگے بہتا ہے شرم کرو نبی کا دین ہے مزاق نہیں ہے جو نبی کے دروازے سے تمہیں ملے وہ صحیح ہے جس مسئلہ پہ نبی کی مہور نہیں وہ مسئلہ نہیں وہ کتلا ہے اسورے کے دن کا روزہ رکھو اللہ اللہ کرو استغفار کرو خیرات کرو کوئی نہیں روکتا مگر خیرات کا مطلب یہ تو نہیں کہ پوک مہینے میں اگر اسورہ آگئے تو پھر بھی برف ڈال کے سربت لوگوں کو پلا لیمونیا کر کے مارنے ہیں لوگ اکل کا علاج کرو اگر سبیل لگی پہئی ہے مو دیکھو سبیل آلے دا اگر پلا نہیں ہے سردی میں چاہ پلا ہاں علاجیا پکا کے چاہ پلایا کر لو اور پھر درد حسین میں رونا دھونا نہیں میں چھو رہا ہوں میرا حسین زندہ میرا قاسم ابن حسن زندہ میرا حسن زندہ فرمارے تو وہ جو قائل ہو امویت شہیدوں کے ہم زندہ جعبید کا ماتم نہیں کرتے میرا حسین زندہ میں چون رہوں بھو رہے جس کا حسین مر گیا یہ تو کل حسین کا درد نہیں مارنا پیٹنا صاف نبی کی حدیث ہے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت ہو اس پر جو مصیبت میں اپنے کپڑے پھاڑے یہ سینہ کو دے حضور نے لانت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوٹ فیٹ کیوں ہو رہی کیوں کرتے ہیں آمو بکر فدی کو سارے سال گالیاں دیتے ہیں فاروک آزم کا تبرہ کرتے ہیں عثمان غنی کا جلا کرتے ہیں اللہ میں یہاں نے فرمایا پولیس والوں مجسٹریٹوں جگہوں صوروں کو سزا تم دو قاتلوں کو سزا تم دو شرابیوں کو سزا تم دو اغوا کرنے والوں کو سزا تم دو جانیوں کو سزا تم دو تمام ضرموں کی سزا تم دیا کرو ایک ضرم والے میرے ہوا لے کرو وہ کون ہاتھ کوٹتا کوٹتا سیاں مرتک مر جائے گا نہ بغت لکنے نہ کوٹائی ہٹے تو دوسرا کوٹتے تو جگڑا بڑھے گا شرما خود کوٹ اس درم کی صدق خود اپنے ہاتھ کو دے بڑے کوٹتے جو عام ہے نا وہ تو دھدر دھدر کوٹتے ہیں اور جو بڑے بڑے ہیں نا وہ ہولی ہولی کھا پڑائے میں ہولا ہولا کھا پڑائے بڑے کوٹتے اپنے کو سنجیریں مارتے ہیں برابر میں کنلاب کھڑا ہونا ہی کہ سنجیروں کو تلا دکھا حسین یوں راضی نہیں ہوتا حسین قرآن پڑھ کے بخش ہوگے راضی ہوگا حسین کے لئے نماز پڑھ کے بخش ہوگے حسین راضی ہوگا حت بولنو گے حسین راضی ہوگا اس کسامت علی الحق کروگے جت جاؤگے دین پہ حسین راضی دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی خوب خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ٹیچر کو سسکرائب کرے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے لائک کرے شیئر کرے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایسی دینی ویڈیو لے کر السلام علیکم موسیقی